اگر سڑکوں پر بیٹھنے کی وجہ سے دنگے ہوتے تو جب شروع ہوا تھا جب سے دنگے ہونا چاہیے تھا نا اگر جنہ کی آزادی ہوتی تو آزاد کنارے ہم نہیں لگاتے جنہ کا خواب یہ پورا کر رہے ہیں پولیس کی وردی میں جو آر ایسس کے گنڈوں کو سامنے کر رہے ہیں اس سے آپ پتی ہے این نارسی نہیں آنے والا ہے یہ میں بات کو مانتی نہیں دھان منتری کے جو جھوٹے جملے ہیں اس سے آپ پتی ہے میڈیا اگر آپ نے اس ہندوستان میں پیدا ہوا ہے نا اس ہندوستان کی مٹی پر مرنا چاہتے ہیں نا کسی کے طلبے مت چاٹیے کیونکہ آج ہم یہاں شاہین باہ گلبرگا کی سرزمین پر کھڑی ہو کر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لگاتر چوبیس دن ہو گئے ہیں اور آج پچیسوں دن ہے لگاتر ہم اس طرح یہاں احتجاج کر رہے ہیں یہ احتجاج ہم اس مرکز کی حکومت کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں یہ صرف احتجاج مسلمان خواتین کا نہیں مسلمان مرد کا نہیں مسلمان بچے کا نہیں یہ احتجاج ہمارے کونسٹیوشن بابا صاحب امبیٹ کرنے جو اپنے خلم سے لکھا ہے اس کونسٹیوشن پر جو وار ہو رہا ہے اس کونسٹیوشن کی آرٹیکل فورٹین پر جو وار ہو رہا ہے جس کو توڑ توڑ کر تار تار کیا جا رہے ہیں اس کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں مرکز کی حکومت کے پردھان منتری اور بی جے بی کی جو لوگ واہ واہی کرتے ہیں ان سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کس سمیدان کو توڑ رہے ہیں جس سمیدان نے ایک چائے والے کو پردھان منتری بنا دیا جس سمیدان نے ایک دلت کو راشپتی بنا دیا آپ اس سمیدان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں پہلے اتحاس پڑیے پہلے سمیدان پڑیے یہاں مہادیشی جو آپ سیاہ کر رہے ہیں وہ نہ کریے سب سے پہلے آپ ہندوستان میں جو لوگ رو رہے ہیں لہو لہان ہو رہے ہیں پہلے آپ اس کی بات کریے ہمارے پردھان منتری جی بار بار کہتے ہیں یہ میرا دیش ہے دیش ہے یہ دیش کرو گئے لیکن میری پردھان منتری جیسے سوال ہے آپ اسی دیش کے لوگوں کو اپناتے ہوئے کیوں شرما رہے ہیں ہم تو آپ ہی کے لوگ ہیں نا پھر آپ کیوں شرما رہے ہیں یہ میرا سوال ہے یہ آپ ہم نے در آ رہے ہیں یا دھمکا رہے ہیں دیکھیں یہ مسلمان درنے والا نہیں ہے نا دھمکنے والا ہے یہ در کو بھی در آنے والا مسلمان ہے یہ اگر جنہ کی آزادی ہوتی تو آزاد کنارے ہم نہیں لگاتے جنہ کا خواب یہ پورا کر رہے ہیں 1947 اس میں میں ساورکار نے کہا تھا کہ ہندو راشتر بنائیں گے اور جنہ نے کہا تھا کہ مسلمان راشتر بنائیں گے آن جنہ کا خواب ہندوستان کو مسلم مقت کر کر بی جے پی کی سرکار بھاچپس سرکار جنہ کے خواب کو پورا کر رہے اور پھر یہ ہم سے سوال کریں دیکھیں بھائی اگر ہمیں پردھان منتری جسے کوئی آپ پتی نہیں ہے پردھان منتری کے جو جھوٹے جملے ہیں اس سے آپ پتی ہے ہمیں بی جے پی سرکار سے کوئی آپ پتی ہے بی جے پی سرکار جو ظلم پیچھے بیٹھ کر جو ظلم کر رہی ہیں نا اس سے آپ پتی ہے پولیس کی وردی میں جو آر ایسس کے گنڈوں کو سامنے کر رہی ہیں نا اس سے آپ پتی ہے ہمیں اگر ہمیں اتنا ہی آپ کی سرکار سے ہمیں یہ رہتا ہوں ہم 2014 میں آپ کو ووٹ نہیں دیتے آپ نے ووٹ مانگا اور آج جس سے ووٹ مانگے ان انسانوں کو ہی کہہ رہے ہیں ان سوام کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ناغرک نہیں ہیں ارے بھائی ووٹ نہیں چاہیے ووٹ کے ناغرک نہیں ہیں تو ووٹ دے دو نہ واپس ستہ چھوڑ دو کیوں ستہ پر بیٹھ کر روٹیاں سے کر رہے ہو اپنی نرسی نہیں آنے والا ہے یہ میں بات کو مانتی نہیں کیونکہ نپی آر کا جو سب سے پہلا ختم بڑھنے والا ہے وہ نرسی ہے کیونکہ پی بی آئی پی اور بورڈ آف انسٹویشن پہ ہی لکھا گیا ہے کہ نپی آر is the first step of the NRC NRC یہ آنے والا ہے ہمیں دو ہزار دس میں بھی نپی آر ہوا تھا لیکن یہ نپی آر سے ہم اس لیے مخالف ہیں کیونکہ اس میں چھ سوالات کو ایڈ کیا گیا ہے آپ کا موبائل نمبر ایڈ کیا گیا ہے آپ کا ووٹر آئیڈیا ایڈ کیا گیا ہے آپ کا پاس بک ایڈ کیا گیا ہے آپ کے ماں باپ کا نام ماں باپ کہاں پیدا ہوئے تھے موڈی جی آپ اپنے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے تھے بتا دیجئے نا آپ ہمارے پرادھان منتری ہیں آپ جو بتائیں گے ہم وہ بتائیں گے آپ صرف اتنا بتا دیجئے امبانی جی کو تمیز سے کہہ رہے ہوں امبانی جی کو آدانی جی کو یوگی جی کو امیشاہ جی کو کس ڈاکومنٹ کے بیسس پر آپ ناغرکتہ دی ہے وہ تمام عوام کو بتا دے ہم بھی وہی بتائیں گے اگر آپ وہ نہیں بتائیں دب ہمیں کہہ دینا کہ ہم دیش گروہ ہیں ان کو کس چیز پر بیسس کس بیسس پر انہیں آپ ناغرکتہ دے رہے ہیں وہ بھی تو ہم جان نہ سکے جان نہ ہمیں یہ ہم جان سکے نا کس بیسس پر دے رہے ہیں یہ ہمارا فرض بنیادی حق ہے ہم اپنی جو چیزیں ہیں ہم اپنی دکھ اپنا شکائق ہمارے پرادھان منتری جی سے نہیں تو کس سے کریں گے کیا پاکستان جا کر کریں گے دہلی کے دنگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ یہ بتا جا رہا ہے کہ سڑکوں پر بیٹھنے کی وجہ سے وہ دنگے ہوئے ہیں اگر سڑکوں پر بیٹھنے کی وجہ سے دنگے ہوتے تو جب شروع ہوا تھا جب سے دنگے ہونا چاہیے تھا دنگے اس وقت کیوں ہوتے ہیں جب دہلی میں موڈی جی اور امیشہ جی نہیں رہتے دنگے اس وقت کیوں رہتے ہیں یہ بھی بتانا چاہیے تھے آپ کے خاص چہیتے دوست ٹرمپ جی آئے تھے جب آپ مسلمان کا تاج محل دکھاتے ہیں تو مسلمان لہو لہان ہو رہا تھا وہ بھی دکھائیے نا وہ کیوں چھپاتے ہیں کہاں گئی تھی دیش کی میڈیا کہاں گئی تھی دیلی کی میڈیا ٹرمپ اور موڈی کی اخدمت میں لگے ہوئے تھے لہو لہان ہو رہے ہیں ان کی کیا کیا وہ انسان نہیں ہے کیا ان کا لہو لہو نہیں ہے میڈیا کا یہ جو سب سب بڑا کھیل ہے امبانی ہے امبانی نے 22 چینلوں کو اپنے خبزے میں کر لیا ہے جس کی وجہ سے میڈیا اس کے خدموں پر چل رہے ہیں میری میڈیا سے گزارش ہے میڈیا اگر آپ نے اس ہندوستان میں پیدا ہوا ہے نا اس ہندوستان کی مٹی پر مرنا چھاتے ہیں نا کسی کے طلبے مت چاٹیے انگریز نہ بنیے اس قوم کی خدمت آپ کا فرض ہے قوم آپ کو کیوں دیکھ رہی ہے کچھ حاصل کرنے کے لئے آپ انہیں جھوٹی چیزیں بتاتے ہیں لہو لہان ہو رہے مندیروں کو ڈھا رہے مسجدوں کو ڈھا رہے وہ بتا نہیں رہے آپ ٹرمپ جی آ رہے ٹرمپ جی سے ہاتھ ملا رہے وہ بتا رہے یہ کیا کر رہی ہے میڈیا میڈیا سے گزارش ہے وہ صحیح بتائیے دیکھئے یہ عوام ہی ہے میڈیا کو اوپر لے جا سکتی ہے اور عوام مہودی جی سے کہ جو سرکار عوام نے جیتاتی ہے تو جتواتی بھی ہے یہ عوام ہی ہے جیتے ہیں تو ہار بھی سکتے ہیں جیتے ہیں تو جیت بھی سکتے ہیں پھر جتوہ بھی سکتی ہے